اور ہم صاحب اگر کمپلیٹ شیئرز اگر گورنمنٹ اس وقت بیچنے کی کوشش کرتی ہے کسی بھی انویسٹر کو تو جو لائیبیلیٹیز ہیں وہ 625 عرب جو کہ حکومت نے وہ خسارہ اپنے ذمہ لے لیا ہے ایک اس کی سب کمپنی بنا کر تو پھر اس کے ساتھ تو کوئی انویسٹر دلچسپی نہیں رکھے گا دو سو عرب کا جو خسار ہے وہ تو انویسٹرز کے کوٹے پہ ان کے پاس جا ہی رہا ہے تو وہ کیوں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے اور اپنے آپ کو ایسی ایک فسانا چاہیں گے نہیں نہیں کنٹرول کے بغیر تو کوئی نہیں لے گا جی خالی شیئرز تو نہیں لینا چاہیں گے لیکن اگر آپ ساتھ منجمنٹ کنٹرول آفر کریں اور جو آپ نے 600 ملین کا ڈیٹ انسولیٹ کیا ہے اس کی گارنٹی کریں تو بیلنس ٹیٹ کے اندر تھوڑی سی ہیلتھ آ جائے گی پھر شاید انٹرسٹ آ سکے لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پروسس ہے اس پہ اعتماد کو دوبارہ بحال کرنا اب یہ ایک اپ ہیلٹ ٹاسک ہے کیونکہ ایک دفعہ انویسٹرز نے کر کے دیکھ لیا اور پیچھے ہٹ گئے ہیں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب اس کو گریجوال کرنا چاہیے اور اگر آپ منجمنٹ چینج کر سکتے ہیں اور کنٹرول دے سکتے ہیں پروفیشنلز کو بغیر ہنڈر پٹسنٹ بیچے تو وہ ایک اچھی آپشن ہو سکتے ہیں سرئی اور ظاہر ہے ہم آپ آئی ایم ایف بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کے یہ سارے ایس اوئیز آہستہ آہستہ پرائیوٹائزیشن کی طرف جائیں دوسرے انڈ پر جو اس وقت ٹیکس ریوینیو کے شورٹ فالز ہیں وہ بھی حکومت کے لیے چیلنجنگ ہیں اب مزید ڈیمانڈز آئی ایم ایف کی آ رہی ہیں کہ ون ایٹی نائن بلین کے آپ یا تو اضافی ٹیکسز آئید کریں یا پھر آپ اپنے اخراجات کم کریں اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ اخراجات کم کریں تو دراصل اس سے کیا مراد ہے چونکہ یہ ہمیں کوئی بھی حکومت کرتی ہوئی نظر نہیں آتی چند وہ علامتی اقدامات تو صرف آپٹکس کی حد تک تو اٹھا لیے جاتے ہیں دراصل کون سے اقدامات اٹھانے کی طرف ضرورت ہے اور آئی ایم ایف کا اشارہ کیا ہے اس وقت جی پہلے تو میں ایکسپلین کرتا جاؤں کہ آئی ایم ایف یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پرائیوٹائز کریں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ بجٹ کا خسارہ ایک لیمٹ میں رکھیں چار فیصد آف دا بجٹ کا جی ڈی پی کا اور آپ جو ٹیکس پیئر کے پیسے کو لاس میکنگ انٹرپرائز میں نہ ڈالیں ٹیک ہے پرائیوٹائزیشن ایک ہماری option ہے لیکن اور بھی options ہیں جس سے آپ یہ leakage روک سکتے ہیں تو یہ میں clear کرتا جاؤں i don't think کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ micromanage کریں یہ ادارے بیچیں وہ کہتا ہے کہ آپ bleeding روکیں دوسری چیز یہ ہے جو آپ کا ابھی آپ نے tax کے revenues کی بات کیا دیکھیں جب economic growth team فیصد سے کم ہو رہی ہو تو آپ کو expect کرنا کہ existing tax base بہت زیادہ revenue دے دے گی اور administrative measure لینا تو وہ unrealistic ہے آپ کو دوسرے measure لینے پڑیں گے اب budget کا خسارہ جو ہے ہماری اصل مسائل کی جڑ ہے اب اس کے لیے آپ خرچے کم کر لیں یا آپ tax بڑھا لیں خرچے ہم بہت سی وجوہات سے کم نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ وہ جو current ایک governance کا system ہے patronage based اس میں براکرسی اپنی space چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے نہ کوئی دھر چھوڑنے پہ تیار ہے نہ ریسٹ ہاؤس چھوڑنے پہ تیار ہے نہ perks and privileges ہیں اسی طرح politicians جو ہیں وہ ایک denial کی ہم cost pay کر رہے ہیں کہ کوئی آئے گا اور ہمیں bailout ایک اور دے جائے گا ہم ایک سال کے لیے اور time buyout کر لیں گے تو اس طرح ملک جو ہیں وہ پھر long term آپ macro economic stability نہیں لاسکتے دیکھئے اگر آپ یہ window dressing جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پاپولیسٹ کے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے آپ کو چاہیے کہ آپ قوم کے سامنے ایک target رکھیں کہ federal government کا اتنا خرچہ ہے صوبوں کا اتنا ہے ہم پہلے سال 15% کم کریں گے اگلے سال 25% کر دیں گے اور اب آپ بھی ہماری help کریں tax زیادہ دیجئے لیکن اب پھر ایک quid pro کو ہے کہ میں بھی کر رہا ہوں sacrifice آپ بھی کیجئے لیکن آپ نے جب اپنے خرچے نہیں کم کرنے اور perks بھی بڑھانے ہیں اور 100 million لوگ غربت کی لائن سے نیچے ہیں تو پھر مجھے tax ایک existing taxpayer کو مزید tax دیتے ہوئے وہ سوچے گا کہ میں ساری facilities private sector سے لے رہا ہوں مجھے کچھ bill بھی نہیں رہا تو میں اور tax کیوں دوں پھر لوگ دوسرے طریقے ڈھونڈنا چنو کر دیتے ہیں i don't think کہ ہم ابھی tax base کو expand کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں subscribe کریں اور bell the bind تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے